زل انتظامیہ کے ہر بنسپورا مظاہرین کے نمائنگوں کے ساتھ مذاکرات کامیاب آپریشن میں کنال کے علاوہ کسی بھی آبادی میں نہیں کیا جائے گا آبادی میں موجود کسی بھی گھر کو مصمار نہیں کیا جائے گا سرکاری زمین پر تجاوزات اور قبضہ مافیہ ختم کرنے کے لیے علاقہ مکینوں کو دو دن کی محلت دے دی متاثرین کو احجاج پر افتانے والے تین افراد گرفتار مقدمہ درج ڈیپٹی کمیشنل لاہور کہتے ہیں سرکاری زمینوں پر تجاوزات کے خلاف ہر صورت آپریشن ہوگا کچھی آبادیوں کے خلاف کہیں بھی کوئی آپریشن نہیں ہوگا جھگیوں اور کم درجے کے رہائشی آبادیوں کو نہ چھڑا جائے غیر کانونی کمرشل کابیزین کے خلاف قانون کے مطابق سخت کا روائی کی جائے سینئر صوبائی وزیر بلدیات عبداللیم خان کی ڈیپٹی کمیشنل کو ہدایات سبزہ زار شیرہ کوٹ میں ڈی جی ایل ڈی اے کی نگرانی میں گرینڈ آپریشن بھاری مشینری سے ٹراک اڈا کے لیے مختص ارازی پر تامیرات مسمار پچاس کنال چوراسری مرلے ارازی میں سے تیس کنال باگوزار دو پلازوں کو گرا دیا گیا پنجاب اسمبلی کا پہلا ورکنگ اجلاس آج دوپہر دو بجے ہوگا اجلاس کی صدارت سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز علاہی کریں گے چار روزہ اجلاس کا شیڈیول بھی جاری دانا مشہود کے بیان کے آفٹر شوکس دانا مشہود کی پارٹی رکریت محتل باس پرس کے لیے کمیٹی تشکیل کمیٹی میں راجز افر الحق ایاز صادق اور ترمیر حسین شامل دو ہفتوں بعد ریپورٹ پیش کرے گی معتلی کا حکوم شہباز شریف نے دیا ترجمان نون لیگ مریم مورنگ تھے فوج جو ہے یہ پاکستان کی ہے اور یہ اس پر ہم سب کا حق ہے اگر اس فوج سے شباز شریف صاحب نے محبت برے انداز میں اچھے تلقات بنا لیے ہیں اور آپ نے کہہ دیا ہے تو آپ کہیں میں نے کہا ہے پہلی بات ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے نہ میں نے ایسی کوئی بات کی ہے نہ میں نے میرا میں صرف ایک بات کہوں گا جس نے میرا انٹرویو دیکھا ہے وہ اس پر کمنٹ کرے کبھی ڈیل کی اور نہ کریں گے رانا مشہود کا اپنے بیان پر یوٹن کہا میرے بیان کو گھوما پھرا کر پیش کیا گیا صرف یہ کہا تھا کہ جنہیں گھوڑے سمجھا گیا وہ خچر نکلے فوج ہماری ہے اور اس پر ہم سب کا حق ہے حکمرانوں کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا رانا مشہود کے بیان پر ریگی رہنماوں کی وضاحتوں پر وضاحتیں حمزہ شہباز کا رانا مشہود کے بیان سے اظہاریں لا تالو کی کہا ڈیل کی باتیں غلط ہیں پرنٹلی اپوزیشن نہیں کریں گے نواز شریف نے ڈیل کرنا ہوتی تو اس وقت کرتے جب ضرورت تھی جھوٹے دعوے کرنا آسان ایک ماہ میں ہی حکومت کا پول کھل گیا میرا مقابلہ پی ٹی آئی سے نہیں ایک لوٹے سے ہے ایک مہینے میں نئے پاکستان نے غریبوں کی چیخیں نکلوا دی لوگوں کو نئے گھر دینے کی بجائے بھے گر گیا جا رہا ہے خاضر ساد رفیق شاہتاج قلونی میں انتخابی مہم کے دوران خطاب رانہ مشہود کے بیان سے ملک کو نقصان ہوا نون لیگ نے فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی صوبائی وزیر سہید رکٹر یاسمین راشد کی رانہ مشہود کے بیان پر کڑی تنقید صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن جوہان کا شہباز شریف سے مصطافی ہونے کا مطالبہ گولے رانہ مشہود نے نواز شریف مریم نواز اور قیادت کی مشاورت سے بیان دیا رانہ مشہود اس قابل نہیں کہ ان کے بیان پر جواب دیا جائے نون لی کے بمو کو چیف جسٹس نے ایکسپوز کیا سپیکر پنجاب اسمبلی کی گفتگو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے بھی ملاقات قبضہ گروپس کے خلاف آپریشن سمیت دیگر امور پر تبادلے خیار سینٹ کا زمنی الیکشن پی ٹی آئی کے ڈاکٹر شہزاد وسیم کامیاب شہزاد وسیم نے ایک سو اکاسی ووٹ لے کر میدان مار لیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ امیدوار خاجہ حمد حسان ایک سو انسٹھ ووٹ لے سکے سینٹ الیکشن میں کل تین سو اکاون ووٹ کاسٹ ایک مسترد خاجہ حمد حسان کو تین اضافی ووٹ ملے ایوان مہنگاہ مارائی کے باعث گنتی کاول تیس میرٹ تاتل کا شکار رہا نو منتخب سینٹر کا پنجاب کے مسائل حل کروانے کے لیے بھرپور کردار دا کرنے کا عزم پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں قربتیں بھرنے لگیں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتزہ کی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز سے ملاقات اپوزیشن لیڈر کا الیکشن میں نون لیگ کی حمایت کرنے پر جیالوں کا شکریہ دونوں جماعتوں کا عیوان میں ایک دوسرے کی حمایت کرنے پر اتفاق سیمل کامران راجہ بشارت کے خلاف پھٹ پڑی سینئر صوبائی وزیر عبدالعیم خان کا راستہ رو کر شکایات کر ڈالی بولی راجہ بشارت میرا مجرم ہے اس کو وزیر قانون بنا دیا نکاح اور طلاق اور ڈراما کر کے خواتین کی عزتیں پاوال کی جارہی ہیں الیکشن کمیشن نے بوٹنگ کا ٹائم ختم ہونے پر شیرہ فگن کو بوٹ کاسٹ کروایا چیف الیکشن کمیشنر پنجاب کی فوری برطرفی کا مطالبہ کرتے ہیں اسمہ بخاری پی ٹی آئی کی صفوں میں طور پھوڑ شروع ہو چکی کسی غیر جمہوری طریقے سے حکومت کے خاتمے کا حصہ نہیں بنے گے سمیولا خان نون لیگیا راکین اسمبلی کی میڈیا سے گکت بھی سانیہ مورڈل ٹاؤن رانہ سناؤلا کے گیرد گھیرہ تنگ سابق صوبائی وزیر قانون کے خلاف کیس دوبارہ کھلنے کا امکان سانیہ میں چودہ افراد جانبک ہوئے رانہ سناؤلا ماسٹر مائنڈ تھے سابق سیکریٹری داخلہ کی مخالفت کے باوجود آپریشن کا حکوم اربو روپے کے مفت مشورے قوم کو مہنگے پڑ گئے سابقانی کمپنیز میں جرمن کمپنی کو کنسلٹینسی کی مد میں اربو روپے کی دائیگی نیب لہوڈ نے شہباز شریف کو پانچ اکٹوبر کو بلا لیا وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان بزدار سے نئے چیف سیکریٹری یوسف نسیم خوکر کی ملاقات تائناتی پر نیک تمنناوں کا اظہار وزیر اللہ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ کرپسن اور اکراب پروری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے نئے پاکستان میں گورنر ہاؤس کے سامنے کا منظر بھی بدل گیا مرکزی دروازے کے سامنے کئی دہائیوں سے قائم رکاوٹے ہٹا دی گئی اٹھارہ پختہ اور سترہ ارازی رکاوٹوں کو ہٹا دیا گیا رکاوٹے ہٹانے کا کام گورنر پنجاب چودری سرور کی ہدایات پر کیا گیا مہگم محولیات انٹی سموک کارروائیوں میں سرگرم شہر کے مختلف علاقوں میں آٹھ فیکٹریز سیل کر دی گئی اور سترہ فیکٹریز مالکان کو نوٹس جاری کر دی گئے جبکہ دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائی ہوئی اور بیس گاڑیوں کے چالان ہوئے سیکرٹری محولیات ڈوکٹر زفر نصر اللہ کی ہدایات پر کارروائیاں کی گئی خبردار مسجد وزیر خان اور شاہی کلا میں کورا پھینکنے والوں پر ایک سو روپے جرمانہ آئید ہوگا لوہر ہائی کورٹ کا آج سے عمل درامت کا حکم سفائی ستھرائی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا جرمانہ وصولی میں مشکلات آئیں تو بورڈن سے مدد لیں گے جسٹس ایلی اکبر کوریشی کے ریمار نیشنل کانسل برائی طب کا بڑا اقدام حکیم اور جراہوں کے ہڈی جوڑ سمیت معمولی سرجری پر پابندی آئید کر دی گئی ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن نے وفاقی محتصیب کو حکیم اور جراہوں کے خلاف درخواست دی تھی نیشنل کانسل برائی طب نے وفاقی محتصیب کے روبرو ہو کر پابندی کا اعلان کیا آئی سی سی ورلڈ کپ دوہزار انیس کی چمچماتی ٹروفی کی شہر میں رونمائی ٹروفی کو لہورٹ واریزم بس پر سیر کرائی گئی فاسٹ بولر محمد ادفان بولے بس یہی خواہش ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ کا فاتح ہو ایم آلم روڈ پر واقع اجاز آرٹ گیلری میں فن مصوری کی نمائش ووٹر کلر، آئل پینٹنگ اور سٹیل فوٹوگرافی بنانے والوں کی مہارت کا مو بورتا ثبوت اور پاکستان، اردو اور پنجابی فلموں میں قبیل عرصے تک اپنی آواز کا جادو جگانے والے گلوکار مصورد رانا کو جدہ ہوئے تئیس برس بیٹھ گئے انہوں نے اپنے فنی کیریئر میں سات سو سے زائد گانے ریکارڈ کروائے جبکہ چند پاکستانی فلموں میں اداکاری بھی کی گلوکار مصورد رانا چار اکروبر انیس سو پیچانوے کو خالقہ کی گی سے جاملے وہ اپنے مخصوص انداز اور آواز کی بدولت آج بھی اپنے چانے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں